بلکل تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں پولیس بھی آئیے اور مسلح لوگ بھی بیٹے ہوئے ہیں توڑ پوڑ کیے ہسپتال میں تمام چیزیں موجود ہیں کم از کم ہمیں یہ یقین داری کر آج ہے کہ ایک دو بندے ان کے گرفتار ہو جاتے کہ بعد میں اس کی انکواری بھی ہو جاتی تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں پولیس صرف وہاں پہ کڑی ہے مسلح لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور جتے کی صورت میں وہاں پہ ڈاکٹرز کے پیچھے وادوں میں گھوم رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کو ماریں گے لیکن اس پولیس نے ابھی تک کسی ایک کو نہ گرفتار کیا نہ کوئی یقین دہانی دلائی ہے تو ایسے حالات میں ابھی بھی ہمارے لئے ہمارے پاس ڈاکٹرز کو اگر کوئی دوسرے مریض جو پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت پہ آئید ہوتی ہے بلکل ہمارے صحت کے حوالے سے بہت سے اجلاس بھی ہوئے یہ سیکیورٹی ایکٹ تمام پاکستان میں مختلف پروینشن اسمبلیز تک پہنچ چکے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں سیریسنس حکومت اس چیز کو سیریس نہیں لیتی کیونکہ سیکیورٹی ایکٹ آئے گا تو وجوہات بھی پتا چلے گی کہ کسی نے اگر کوئی اقدام کیا ہے تو کیوں کیا اگر آسپیٹل میں فیسلیٹیز دیئے تو وہ بھی حکومت کے ذمہ میں جائے گا یہاں پہ اگر آسپیٹل میں کوئی فیسلیٹی آویلیبل نہیں ہے لوگوں کا غصہ نکلتا ہے تو سارا نازلہ ڈاکٹرز پر گرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس میڈیسن کیوں آویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس سہولیات کیوں آویلیبل نہیں ہے ہم یہاں پہ ڈاکٹرز ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مریض ہمارے پاس آئے گا اس کے ہم علاج کریں گے تشخیص کریں گے جو پروپر ٹیٹمنٹ وہ ہم دے سکیں سہولیات کا نہ ہونا یہ ہم ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ تمام ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ ڈاکٹرز کے لیے اسپتال میں پرامن محول فرام کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اس میں حکومت ناکام رہ چکی ہے ابھی بھی یہ جو تمام صورتحال ہے اس پہ ہم ذمہ داری حکومت پر ڈالتے ہیں کہ آئے روز یہاں پہ آسپٹر میں آکے لوگ کیوں جگڑا کرتے ہیں یہ جب تک سیکیورٹی ایکٹ نہیں آئے گا یہاں پر کوئی بھی آکے یا ابھی پچاس بندے اکٹے کر کے وہاں پہ ہم ڈاکٹرز لڑنے کے لیے نہیں آئیں کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کریں گے پھر ہم بیٹھ جائیں گے ہمارے ڈاکٹرز نے علاج کیا اب دوسرے مریض پڑے ہوئے ہیں ابھی اگر وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ جب تک سیکیورٹی کلیر نہیں ہوگی ڈاکٹرز اپنے وارڈوں میں نہیں جا سکتے میں نے آپ کو شروع کے پریس کانفرنس کے شروع میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ بیماری ایمریجک سٹروک ہے دماغ کی شریان پڑ چکی ہے اس میں دنیا میں نوے سے پچانوے فیصد مریض جان کی بازی آر جاتے ہیں یہ ایسی بیماری ہیں صرف پانچ فیصد مریض اگر ان کے بچنے کا چانس ہوتا ہے اس میں وہ مریض کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آیا وہ آپریشن کے قابل ہے کہ نہیں ہے اس مریض کے تمام جو ریپورٹس اور بیجی گئے ہیں مریض ایسپائریٹ کر چکا تھا نشے کے قابل تھا نہیں اس میں یہ چیزیں مریض کے لوائکین کو ایکسپین کیا جا چکا تھا کہ ستر سے پچھتر سال کا مریض ہے ہیمریجک سٹروک ہے دنیا میں اس کی پروگنوزز یہ ہے کہ کتنے مریض چیک ہو سکتے ہیں ہم جو ہمارے بس میں وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے کسی کی جان جاتی ہے ڈاکٹرز ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں اور اویلیبل ٹریٹمنٹ دنیا میں ہیں وہ ہم فرام کر سکتے ہیں کسی کو زندگی دینا یہ ہمارے ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں جو اویلیبل اگر اس پہ کوئی انکوائری بٹھائی جاتی ہے اسی کیس پر تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہوں گے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا تھی کہ کہاں پہ کوتائی ہوئی ہے اگر کوتائی ڈاکٹرز کی طرف سے ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی ہم جواب دے ہوں گے لیکن کسی کو یہ اختیار اصل نہیں کہ مریض اگر کسی کی جان جاتی ہے تو وہ اسپطال میں توڑ پور کرے ڈاکٹرز کو زدو کوپ کرے اور اپنی مرضی کے جو بھی فیصلے کرے پھر اگر ان کے خلاف کاروائی ان کو سمجھ جاتی کہ کاروائی ہوگی تو وہ اتجاج کے لئے بیٹھ جائے یہ اس طریقے سے کوئی کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا نہ کوئی بچ سکتا ہے اس کیس کی انکواری بھی ہو جو بھی مرد الزام ہو لیکن ابھی جب توڑ پور کیے جس کا الزام ثابت ہے کم از کم اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ڈاکٹرز کو زدو کوپ کیا گیا اس کیس کی بھی انکواری ہو ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں اس میں سہولیات کی صرف بات نہیں ہوتی یہاں پہ ڈیفرنٹ سیچویشنز ہیں یہ ایمریجک سٹروڈ کا پیشنٹ میں نے بتایا اس میں ہمارے پاس یا تو سرجری کرنی ہوتی یا ہم نے میڈیسن دینی ہوتی ہے اس پیشنٹ کے حوالے سے اس کی سرجری بھی چاہیے تھی ڈاکٹرز نے اس کو ایڈوائز بھی کہا کہ اس کو سرجری چاہیے لیکن سرجری کے لئے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کچھ ان کے خون کے ٹیسٹ اگر وہ سرجری کے قابل ہو یا پھر نشے کے قابل ہو اس کے سینے کے ٹیسٹ وہ اگر ٹیک آتے ہیں تو سرجری ہوتی ہے یہ پیشنٹ اس قابل تھا نہیں وہ بھی اس میں پہلے سے ان کو مریضوں کے لوائکین کو بتایا گیا لیکن یہاں پہ مریض آتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کو باہر لے کے جائیں کم از کم یہ ار مریض کا اس کے لوائکین کا حق ہے کہ وہ دنیا کے بہترین سیٹ اپ تک جائیں ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں مریض ابھی تک یہاں موجود تھا انہوں نے باہر کئی سے مشورے کیے یہ اس ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ اپنے مریض کو باہر نہ لے کے جاؤ یا مشورہ نہ کرو انہوں نے کئی مشورے کیا ہوں گے جو بھی کیوں گا یہ ان کا ذاتی فعل ہے وہ مریض کرتے رہتے ہیں وہ بہترین ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہسپٹر میں یہ فیسٹلٹیز اولے بھلے ہم یہ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا مریض آپ اس کو جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے ایک گھنٹے تک ہمارے ڈاکٹرز اس وارڈ میں موجود نہیں تھے ابھی بھی وہاں پہ ڈاکٹرز جو وہاں پہ فیمن ڈاکٹرز تھی ان کو کمرے میں بند کیا گیا ایمیس اول ڈی ایمیس سہیوان بھی اپنے کمرے میں بند ہے یہاں پہ ابھی بھی ابھی میں نے فون کر کے ڈاکٹرز سے پوچھا ہمارے دو ڈاکٹرز آسپیٹل سیکیورٹی گارڈ ان کو آسپیٹل سے باہر تک ان کو مشورت ہے کہ آپ باگ جائیں یہاں پہ لوگوں کے پاس اسلہ موجود ہے وہ کوئی فائر کرتے ہیں ایسے آلات میں ابھی بھی ہمارے ایک ڈاکٹر وہاں پہ کچھ پیشنٹ سیریس ہیں آپ نے دوسرے وارڈ سے وہاں ایک ڈاکٹر بھیجا ہوا ہے اور وہ بھی اپنا سٹیت جیب میں چھپا کے بیٹا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں ایسے آلات میں ہم کام کر رہے ہیں پولیس یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس پسٹنز موجود ہیں پولیس ان کے قریب ابھی تک نہیں گئی ہے وہ لوگ تھوڑ پوڑ کر رہے تھے پولیس تب پہنچئے اس کے بعد وہ ابھی بھی وارڈوں میں گوم رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیں ملے ہم ان کو ماریں گے پولیس ابھی تک اپنے گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا لوائکین کا یہ مطالبہ اگر ہے مطالبے اس پر کمیٹی بیٹھے گی اس پر انکوائری ہوگی اگر جہاں پہ غفلت ہوگی اس کو ہم کسی طور پر ڈیفینڈ نہیں کریں گے لیکن یہ کیس مجھے پتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے اس کو کوئی بھی ایمپارشل انکوائری بیٹھائے دی جائے اس کے بعد ہی لوائکین کا الزام ثابت ہوتا ہے لیکن جو توڑ پوڑ کیے جو ڈاکٹر سے زدو کوپ کیا ہے یہ ایسے آلات میں ہم بالکل پورے آسپیٹلز کا بائیکارٹ کریں گے ابھی بھی ہم انتہائی محتاط طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں ابھی بھی ہم پہ بڑا پریشر ہے کہ اسے آلات میں آسپیٹل کوئی ارغمال بنایا ہے ڈاکٹرز پھر کیوں بائیکارٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن آسپیٹلز میں اس پیشنٹ کے علاوہ بھی بہت سے پیشنٹ موجود ہیں سہولیات کی جہاں تک بات ہے سہولیات کا فقدان پہلے دن سے اس کام بلکل میڈیا کے طور پتاتے رہے ہیں ایون ٹراما سنٹرز نے آج بھی ہم ڈاکٹرز نے وہاں پہ کام چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ ابھی تک ایک آپریشن تیرٹر فنکشنل ہے دو ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئے سہولیات کی کمی اپنی جگہ وہ بلکل ہم اس کا ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ سہولیات ٹرشی کی ایر آسپلٹ کی جو سہولیات ہیں جو ہونی چاہیے وہ ابھی تک امی آویلیبل نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اکومت کوئی سہولت نہیں دیتی تو لوگ آ کے کوئی ڈاکٹرز پر انظام لگا کے اور ان کو زد و کوپ کرے تو ایسے حالات میں جو ہمیں اکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی سہولت آپ کو ملیے کم از کم محدود وسائل میں آپ نے کام کرنا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے ہمیں جب تک سہولیات ساری نہیں ملتی ہم کام نہ کریں جو بھی سہولیات موجود ہیں اس میں ہم کام کریں انتہائی محدود سہولیات سہولیات کی کمی ہے لیکن ہمیں جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس میں کام کرنے کے لیے ہمیں ایک پرامن ماحول بھی چاہیے جو معایہ کرنا اکومت کی ذمہ داری ہے اور جو اس میں خلل ڈالتا ہے اس کو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی اکومت کی ذمہ داری ہے اس پریس کانفرنس کے طرح ہم نے بلکل ہم اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی ہم احتجاجان اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہم اپنا لاعامل دیں گے اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی ہم اپنے تمام سرویسز سے بائیکارٹ کریں گے کورونا کے بعد سے الیکٹیو سرویسز بند ہیں وہ آپریشن تیٹر بند ہیں ٹراما کی صرف سرویسز بہال ہیں لیکن اس حوالے سے اس پیشنٹ کی کنڈیشن ہی ہے ایسی نہیں ہے جو ہم نے ایکسپلین کی تھی یہ سجدی کے قابل تھا نہیں یہ اس میں دوپیر کے ٹائم میں ساری رپورٹنگ ان کے ہوئی ہے کہ وہ نشے کے قابل نہیں تھا اس کا سینہ خراب تھا اور ستر سے پچھتر سال دنیا میں دنیا کے بہترین امریکہ کے اچھے سیٹ اپ میں آپ لے جائیں گے وہاں بھی سو میں سے پچھانوے فیصد مریض ایسے ایکسپائر ہوں گے تو کیا وہاں پہ لوگ توڑ پوڑ کریں گے وہاں لوگ لوگوں کو ماریں گے یہ طریقہ کار نہیں ہوتا یہاں پہ اس میں جی سی ایس جو ہمارے اوش کے جس طرح آپ وینٹ پہ بتا رہے ہیں مریض کا اگر مریض کے جی سی ایس جو اوش کے حالت ہے وہ اگر آٹھ سے نیچے آ جاتے تو وہ وینٹ پہ جاتا ہے اس مریض کی کنڈیشن پانچ جی سی ایس اگر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جی سی ایس تر تین ہو جاتا ہے ایسے آلات میں آپریشن کرنا ہی بلکل ممکن نہیں تھا